ایف ایم ٹنگ ٹینک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان انساری ناظرین ملک پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام اروج پر ہے وزیراعظم کا اتحادیوں اور کابینہ کے ساتھ آج پھر ایک دفعہ ایک اہم اجلاس ہوا اتحادی حکومت نے ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے معاملہ پارلیمنٹ کے اندر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اس مہادرائی کا انجام کیا ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے معروف سینئر ترزیہ کار جناب ادریس ناظ صاحب اسلام علیکم کیا علیہ خریہ سینسر ٹھیک ہے سر اس وقت پاکستان میں جو ایک سیاسی عدم استحکام اپنے اروج پر ہے اور ایک دفعہ پھر وزیراعظم نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لے گئے ہیں اس ساری صورتحال پر یہ جو سیاسی مہادرائی ہے اور یہ جو اس وقت عدلیہ کی اور حکومت کی مہادرائی ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے صرف ایک تصیح کر لیں کہ وزیراعظم نے فیصلہ نامانے سے انکار نہیں کیا یہ تو توہین ہے دالت ہو جائے گی ہم سیدھا سیدھا مزیراعظم نے ماننے سے انکار نہیں کیا پارلیمنٹ نے ماننے سے انکار کر دیا پارلیمنٹ میں اس پر اقراردادیں منظور ہو چکی ہیں اور وفاقی کبینہ نے اس کی توصیح کی اور وفاقی کبینہ نے ہمارے لئے پارلیمنٹی کمیٹی نے وہ ساری جو سفارشاہ تھیں وہ پارلیمنٹ میں بھیجئے اور پارلیمنٹ نے اسے مسرد کر دیا پارلیمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ انتخابات ایک ہی دن ہو قومی اور سبائی اور پورے ملک میں ایک ساتھ ہو یہ بڑا واضح اور حائنی موقف ہے اور اسے اصولی طور پر بھی مان لینا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کو بڑی جلدی تھی کہ میں اسمبلی سے باہر چلوں جب چلے گئے ہیں تو اب انتظار کر کارے جہاں دراز ہیں اب میرا انتظار کر ایک بات جو ہے جو اپنے ناظرین کو بتانی بہت ضروری ہے آپ کے تینک ٹینک میں آج سے کچھ دن پہلے جناب چیف جیسٹر صاحب پاکستان گئے تھے چیف آف آرمی سٹاپ سے ملنے کے لیے ہر چند کے اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا ہے اور اس کے بعد اس ملاقات سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک پورا دن جو تھا وہ ایک جی ایچ کیوں کا منظر پیش کر رہا تھا چیف جیسٹر صاحب کے چیمبر میں بار بار مطلب فوج کے سینئر مطلب ایک کیپٹن سے لے کر بریگیڈیر تک ان کے کمرے میں بار بار جاتے رہے آتے رہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایمی تو نہیں گئی سپریم کورٹ میں ان کا کیا کام تھا اچھا طبیعہ تو آج چیف جیسٹر صاحب کی خراب ہوئی ہے نا کرتا ہے خراب ہوئی ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ وہ ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تھے اب لگ رہا ہے کہ چیف جیسٹر صاحب کی طبیعہ جو مزید تین چار دن خراب رہے گی پہلے تو یہ تھا کہ انہیں نزلہ زکام بخار ہے اور بخار اگر آ جائے تو بخار بھی کوئی ہفتہ داخل تو لیتا ہے اور نزلے کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ اگر اس کی آپ میڈیسن لیں تو یہ سات دن میں رام آ جاتا ہے پرنہ پورا ہفتہ لیتا ہے تو چیف جیسٹر صاحب کو اب نزلہ زکام اور خانسی ہے بخار ہے اور اب تھوڑی دیر پہلے ایک کسی نے شاید اشکلہ چھوڑا اس نے کہا ہے کہ چیف جیسٹر صاحب ان کا پیٹ بھی خراب ہو گیا اور لوز موشن ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اشکلہ چھوڑا ہے کسی نے اللہ نہ کرے کہ چیف جیسٹر صاحب کا پیٹ بھی خراب ہو گیا اید پہ کھانے میں مچ ہو جاتا ہے وادہ کٹا اور اس سے بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے سنیا زیادہ بندہ کھا لے گوشت زیادہ کھا لے ضروری نہیں ہے اس کا ان فیصلوں سے کوئی تعلق ہو جی جی ایسے ہی ہے سر عام طور پر ہماری پت پریزی تو ہوتی ہے نا چیف جسٹر صاحب یہ ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں جی جی دیکھ لیں وہ فیصلوں میں بھی پت پریزی کر رہے ہیں جی دیکھ لیں ان اور قانون کے معاملے میں جی بلکل ایسے ہی ہے باہر کیف ایدو نے اید منہ لی ہے بڑی خیریت سے بڑے مزے سے ایدو نے اید منہ لی ہے اب مطلب جب ورکنگ ڈیز آئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایدو بیچارہ اس کی خوشیاں کیسے غارت ہوتی ہیں سپریم کورڈ جو ہے اس کا فیصلہ کیا آتا ہے جی تو عام بندہ ایدو نہیں ہے یہاں ایدو سے میری مراد کالوں میں لکھا کرتے تھے وہاں ایدو سے مراد ہوتی تھی بیچارہ مجھ جیسا کوئی روڈ شاپ قسم کا بندہ تو ہمارا کیا ہے ہم تو سرحانے ہیٹ رکھ کے سونے والے بندے ہیں کوئی پوچھے کہ چور آ گیا تو ہم کہتے ہیں ہم سے کیا لے جائے گا نہ جے میں پیسے ہوتے ہیں نہ موبائل میں کوئی زیادہ نمبر چوڑا بیلنس ہوتا ہے بیلنس تو ویسی نہیں ہوتا تو ہماری تو عام دنوں جیسی ہوتی ہے بلکہ عید والے دن زیادہ پریشان ہوتے ہیں یقین جانی ہے رمضان جب شروع ہوتا ہے یہاں رمضان کا چاند شروع نظر آ جائے تو ہماری پریشانیوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بچوں کے لیے کیا کرنا ہے رحمتوں کا رمہینہ آ گیا پھر عید پہ کیا کرنا ہے تو آپ دیکھ لیے عدریس ناز وہی ہے جو عید سے پہلے پہن کے بیٹھتے تھے وہی آج پہن کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جس عیدو کی میں بات کر رہا ہوں جس نے عید بڑے مطلب جو شو خروش سے منائی ہے بڑے مزے سے منائی ہے اور سسرال والی جو بات تھی کہ سارے لوگ سسرال جا رہے تھے ان دنوں میں چیف جسر صاحب پاکستان کے بھی سسرال کی بڑی دھوم ہے کارڈیو لی کوئی ہے سسرال صاحبہ کی اور اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ سسرال جائیں یا نہ جائیں لیکن سسرال سے ان کے پیغامات اور ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں سارے لوگ عدریس نازتوں نہیں جن کے سسرال سے تعلقات خراب ہوں چیف جسر صاحب کے تعلقات اپنے سسرال سے بڑے آئیڈیل ہیں اور ساس صاحب ہے جو ہے وہ ڈکٹیشن بھی دیتی ہیں فیصلے کرنے بڑی سہولت دیتی ہیں یہ بڑی بات ہے مطلب بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کندوں پہ اکیلے پہ بھار ہوتا ہے تو چیف جسر صاحب کی فیملی جو ہے انہیں بڑا سپورٹ کرتی ہے فیصلے کرنے میں دلیری دیتی ہے دیکھیں کوئی بندہ جو بھی کام کر رہا اگر اس کی فیملی اس کے ساتھ کڑی ہو اور اسے مشورے دے رہے ہو یار یہ بہت بڑی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو مزاق میں بات چلے لیں گے عدلیہ میں سر یہ ملک پاکستان کے لیے پاکستان کے آئین کے لیے قانون کے لیے یہ ایک انتہائی نقصان دے اور بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ زہر قاتل ہے تو یہ بے جانا ہوگا سر پہلی بات تو آپ مجھے مزاق میں نہیں کرنے دیتے اب دیکھیں عید کی چھوٹیاں منعا کے آپ آئے ہیں اور آج آپ سے باز عابت ہے پہلی ملاقات ہو رہی ہے باز عابت ہے تو کیا مطلب ہم عید کے دنوں بھی موں بسور کے بیٹھتے اور میں آپ سے مطلب ایسے ایسی انداز میں بات نہ کروں چیف جیسر صاحب جو ہیں مطلب اگر ان کی میسیز جو ہیں میں کہتا ہوں انہیں شریکہ حیات کہی ہے نا وہ چیف جیسر صاحب کی شریکہ حیات نہیں شریکہ سفر بھی ہیں اور اگر چیف جیسر صاحب نے انگلیش والا سفر شروع کیا اس کے بعد اس فیصلے کے بعد تو ظاہر ہے ان کا پورا سسراج ہے وہ بھی اس میں سفر کرے گا انگلیش والا کی بات کروں خیر جو آپ نے فرمایا نا کہ عدلیہ میں جب آپ کے دوست احباب آپ کی فیملی میمبرز اس میں انوالک کریں انوالمنٹ ہو جائے ان کی اور وہ فیصلوں میں اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تباہی ہوتی ہے اس کے بارے میں حضرت علی کا جو کول ہے بار بار وہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑی بات ہے حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر پر مبنی معاشرہ چل سکتا ہے ظلم پر مبنی معاشرہ نہیں چل سکتا جب آپ کے ملک میں آئین اور قانون کے مطابق شریعت کے مطابق نہیں یہاں شریعت کون سی ہے بابا اس کا تو مزاق ہے اچھا آئین اور قانون کے تابعے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں جو بھی آئین بنا ہوتا ہے یاد رکھیے گا دنیا کے کسی ملک نے بھی آئین بنایا ہو اور وہ قرآن و سنت کے تابعے نہ ہو کسی ملک کا بھی آئین اگر اس کے مطابق فیصلے ہیں وہ کھومے آگے نکل جائیں گی کوئی بھی آئین جو ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں بنایا جاتا آئین تو بنائی کمزور کے لیے جاتا ہے طاقتوار کے لیے آئین نہیں بنایا جاتا یہ پوری زندگی کے لیے ایک فارمولا آپ لکھ لیجی آئین ہمیشہ کمزور کے لیے بنایا جاتا ہے جو طاقتوار ہے اسے تو آئین اور قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو جنگل کا قانون بن جائیں گا نا پھر مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے قانون اور آئین بنایا ہی مظلوم کے لیے جاتا ہے لیکن پاکستان میں اتفاق سے جتنا بھی قانون بنایا گیا یہ مظلوم کے لیے بنایا ہی نہیں گیا یہ طاقتوار کے لیے بنایا گیا ہے کہ عمران خان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اچھا عمران خان صاحب آپ نے گھر بیٹھ کے کیا وہ آڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو لنک کے لیے ذریعے بیان دے سکتے ہیں وہ دو مل دور کھڑے ہو کے حاضری لوگو آ سکتے ہیں انہیں پیشی سے استثناء کرانے ہیں یہ بیچارہ جو عیدو ہے جس کو میں آپ غریب آدمی کو کہتا ہوں اس کے لیے یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا نہ اس کے لیے آئین ہے نہ قانون ہے ہمارے دوست ہیں صحید عمران حیدر نکوی آپ ہی اس میٹنگ میں موجود تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک وہ ایک پیرول کا مسئلہ تھا جس کی والدہ کی ڈیس ہوگی تھی اور اس کو تھوڑی سی رخصہ چاہیے تھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو جب ہم ان کے پاس گئے تھے اور انہوں سے بات ہوئی سرسلہ نے کہا دیا یہ ہوتا ہے یہ قانون ہے لیکن آپ کو کس احمق نے کہا دیا کہ یہ عام بندے کے لیے قانون ہے یہ تو ہے پارلیمنٹیلینز کے لیے سینیٹرز کے لیے منسٹرز کے لیے یا ریاض ملک جیسے لوگوں کے لیے یہ آپ کو کس نے کہا دیا کہ غریب آدمی بھی اس قانون کے پیچھے چھپ سکتا ہے اسے اپنی مل سکتی ہے یہ ریمڈیو سے نہیں ملنے والی اس لیے آپ بے وقوف والی باتیں نہ کریں تو پاکستان کی جتنے بھی قوانین ہیں اس لیے تو پاکستان اچھا ہم روبازوال کیوں ہیں ہم دن بدن نیچے کی طرف کیوں لڑتے جا رہے ہیں جیسے بھاڑ سے سفر چروع اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ کیوں ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے اگر ہے تو وہ صرف اور صرف بڑھے لوگوں کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تو یہ ساری صورتحال ہے باس اچھا میں ارزت کر رہا تھا کہ چیف جسس ہا پاکستان جی وہ بھی آئین کا سارا لینے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں فیصلہ کروں اور آئین اور قانون مجھے کہتا ہے کہ سموٹو ایکشن جو ہے چیف جسس کا اختیار ہے اب اگر آپ کا بیل جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے پریکٹس آئین لاب پروسیجر جو ہے جی بلکل سموٹ کا تو اس میں تو اس کے بعد دیکھا جائے گا لیکن ابھی تک تو اسے انہوں نے سسپینڈ کر دیا محتل کر دیا اس پر ایک سٹی دے دی انہوں نے کہا جی وہ قانون بان بھی جائے تو نافذ العمل نہیں ہوگا اچھا ابھی تک تو وہ جیسے بھی بنایا ہے پہلا قانون سموٹو کا اور سموٹو ہوتا ہے یہ پہلا سموٹو نہیں ہوا مطلب آپ دیکھیں چیف جیسے سے ارتخار چول جی وہ ہر روز سموٹو ایکشن لیا کرتے تھے چینی پہ لیتے تھے اللہ کا فضل و کرم اب آپ نے دیکھا ہے نا جو ہم باتیں کرتے تھے یہ زمنی بات آگی کہ چینی کی جو سمگلنگ ہوئی ہے آج ایک کنٹینر الٹا ہے اس پہ جب وہ اوپر سے ملبا گرہ ہے ایک ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں سلائڈنگ کہتے ہیں اسے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے تو ایک جو ہمارا ادارہ ہے وہ جب نیچے سے گزرے اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے تو وہ پول کھل گیا کہ اس میں چینی تھی وہ سمگل ہو کے جا رہی تھی آج بلکہ ابھی چند منٹ پہ لے خبر آئی ہے کہ سات روپے پچپن پیسے چینی کے لیتے چینی کے لیتے بڑھا دیا گیا ویسے تو وہ ستانویں اٹھانویں روپے لیکن مارکیٹ میں سوا سو روپے کلو مل رہی ہے ایک سو پچیس روپے کلو مل رہی ہے جو بھی فیصلہ لیں گے وہ کہتے ہیں کہ آئین نے مجھے اختیار دیا ہے سموٹو کا بھی اختیار مجھے دیا ہے اور میں کہہ رہا تھا کہ سموٹو ایکشن پہلی دفعہ نہیں ہوئا افتخار چوری صاحب بڑے سموٹو ایکشن لیا کرتے تھے وہ چینی کا لیتے تھے چینی مارکیٹ سے گائب ہو جاتی تھے انہیں بڑا شوق تھا اسی طرح جب ساکیب نے سارا ہے تو وہ بڑے سموٹو ایکشن لیا کرتے تھے ڈیم بنانے پر بھی انہوں نے سموٹو ایکشن لیا رکھا تھا ہر چیز بھی لے لیتے تھے آج جب جناب عمر عطاب اندیال صاحب ہیں یہ بھی سموٹو ایکشن لیتے اور سب سے بڑا جنہوں نے سموٹو ایکشن لیا رکھا ہے وہ ہے بلدیاتی سمہ ہمارے جنرلی انتخابات اور انہیں نے کہا ہے کہ پنجاب کے انتخابات دو صبحی الیکشنز پہ دو نہیں وہ کہہ رہے صرف پنجاب میں کرو ہیں دو صبحی الیکشنز کہاں بھئی خیبر پختونخواہ میں کہاں الیکشن ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر ہوئی ہے کوئی سکیجول ہوئی ہے کوئی کارزاتے نامزد گئے ہمارے پنجاب کے انتخابات میں تو آج انتخاب انشان بھی الارٹ ہونے ہیں نا جی بالکل ایسی آزاد بارہ بڑی تک ٹائم دے دیا اور لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی سے جو وبستگی کا سیٹیو کیٹ ہے پارٹی ٹکٹ جسے کہتے ہیں وہ جمع کروا رہے ہیں اور اس پہ انہیں انتخاب انشانہ لاتوں گے اچھا خیبر پختونخواہ کی یہ دو صبحوں والی جو بات ہے نہیں یہ پروگرامز میں کرنے والی بات ہے سپریم کورٹ سے اس کا دور دور لینے دینا نہیں ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ چودہ مئی کو ہی انتخاب آتا ہوں گے لیکن صرف پنجاب میں ہوگی نام دو صبحوں کا لیتے ہیں لیکن انہیں پنجاب میں چھون گے خیبر پختونخواہ میں کب ہوگی وہ کہتے ہیں وہاں کا گورنر فیصلہ کر لی گا خیبر پختونخواہ کی اس وقت جو صورتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے عید والے دن بھی وہاں دہشت کر دی ہوئی ہے جو جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے مراہ سعید کے حلقے میں ہوئی ہے وہ بچاریاں اپنی چھت پہ چھڑ کے تقریریں کر رہے تھے کہ میرے حلقے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے خیر صرف پنجاب انتخاب آتے ہیں چیف جیسس صاحب آپ دیکھیں نا ان کے پاس اینک ایسی ہے کہ اس میں صرف ایک صوبہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پورے کا پورا آئین جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ ہونا ہے اور صرف پنجاب میں ہونا ہے یہ جو نوے دن والی بات ہے یہ صرف پنجاب میں ہونا ہے خیبر پختونخواہ میں بیس نوے دن سے بات اوپر جا چکی ہے سو دن سے اوپر وہاں بھی بات جا چکی ہے لیکن صرف اور صرف آئین کا اطلاق جو ہوگا وہ صوبہ پنجاب میں ہوگا اس لیے کہ صرف پنجاب جو ہے یہ وفاق پہ سب سے زیادہ جو صوبہ اثر انداز ہوتا ہے وفاق پہ وہ پنجاب یہی چیف جیسس صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس اکیلے صوبے میں انتخابات ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پہلی بات تو آپ نے آئین سسپینڈ کر دیا دوسری بات آپ پورے انتخابات کا توازن بگاڑ دیں گے جہاں جو بھی حکومت بھی بنیں گی پرمنیڈ حکومت جو بنیں گی وہ تو وفاق پہ سر انداز ہو اور ساڑھ سے نشیس سے ہوتی حکومی اسمبلی کی وہ پنجاب سے بنتی ہیں تو جو یہاں حکومت ہوگی وہ نون لے کی ہو عمران خان صاحب کو کس نے لکھ کے دے دی یا وہ سیٹیپریٹ دکھا دیں اچھا ہر بات وہ جرلال باجوہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ مجھے جرلال باجوہ نے یہ کہا تھا مجھے جرلال باجوہ نے یہ کہا تھا اور ایک منچلے نے بڑا خوبصورت بات کیا ہمارے اصد مجید بات صاحب دکھا رہے تھے اصد صاحب بتا رہے تھے کہ وہ چاہت علی خان صاحب نہیں استاد چاہت علی خان صاحب اور انہوں نے کہا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو گلوکاری کا مشورہ کس نے دیا اس نے کہا جی مجھے جرلال باجوہ نے کہا تھا کہ آپ گلوکاری کریں تو اب جو بھی ہوگا ایک ہمارے پاس بندہ مجود ہے پہلے ہوتا تھا اصامہ بن لادن پہ دہستگردی ہوتی تھی امریکہ قیدد ہے یہ اصامہ بن لادن نے کی ہے تو اب اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ملک میں حالات تبدیل ہو جائیں ڈالر جو ہے نیچے گر جائے ڈالر اوپر چلا جائے موشت نہ سم لے کوئی بھی صورتحال بن جائے ایک بندہ ہمارے پاس موجود ہے جس کا ہم نام لے سکتے ہیں کہ یہ جرلال باجوہ کا کیادر ہے اب سارا کچھ کیادر ہے پچھلی حکومتوں کا نہیں ہے عمران خان صاحب کو اللہ نے ایک بندہ دے دی ہے اب سائفر لہرانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ہو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جرلال باجوہ نے ایک بندہ دے دی ہے اور بڑے مزے کے لوگ ہیں تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب کی بات کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اچھا عمران خان صاحب نے وہ سائفر سے لے کر اب تک کا سفر جو ہے اب اسمبلیاں ڈیزالف کرنے تک کا سفر انہوں نے کہا ہے مجھے تو جرلال باجوہ نے کہا تھا یہ کر دو اور پی ٹی اے کے لوگ بڑے مزے سے جرلال باجوہ صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں ایسی ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے چڑو بندہ جڑا ہے ہر کال جرلال باجوہ دے مد وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں وہ تو ایک بھولا بھلا آدمی ہے اسے تو سیاست آتی نہیں ہے اسے نہیں ایسا دیسا ہی نرانگبازیوں کا جرلال باجوہ نے بڑا غلط کیا اچھا بھئی ایسا بھولا بھلا یا ناہل آدمی یا جائل آدمی جو بھی نام دے میں تو نہیں دیتا یہ مسلمی نون والے دے رہے ہیں کیا وہ بندہ اس اہل ہے کہ اسے آپ اپنا کیلی بورٹ دے سکے ملک آپ زیرہ دے بنا دے کہ آپ نے فیصلے کرنا عمران خان صاحب کیا انت فیصلے ہیں وہ سبورٹ کے کہتے تھے یہ اس پیپر پر سکنیچر کس نے کیے تھے پیٹرول بڑھانے والی سمری یہ جو بھی تھی کس نے سکنی وہ کہتے تھے جناب آپ نے کیے ہیں تو پھر وہ مسلمی نون کے لوگ کہا کرتے تھے میری رائے نہیں ہے وہ کہا کرتے تھے یہ کوکین پیتا اسے نشے میں یاد نہیں رہتا وہ تو خود اپنے موں سے انہوں نے کئی دفعہ اطراف کیا مجھے تو جو کبینہ تھی اور اتحادی حکومت ان کا اجلاس ہوئے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیئے کہ یہ مشکل ترین جو فیصلیں یہ پارلیمان نے لیے ہیں پارلیمنٹ نے لیے ہیں پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہو رہے ایک وقت میں ہوں اور اپنے وقتیں مقررہ پر ہوں یہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑی جلدی تھی کہ میں اسمبلیوں سے نکل جوں میری حکومت نہیں رہی میرے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے تو اب میں نے اسمبلی میں نہیں رہنا اچھا بھئے جس اسمبلی سے آپ نکلے ہیں اب آپ کو اتنی جلدی کس بات کیا کہ اس اسمبلی میں دوبارہ پہنچنا ہے یا تو وہ سیٹیفکیٹ دکھا دیں نا کہ جنرل باجوان صاحب کا کہیں گے نا جنرل باجوان مجھے سیٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ اگلی حکومت آپ کی بن جائے گی یا تو وہ سیٹیفکیٹ دکھائیں قوم کو تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ عمران خان صاحب کے حکومت بن جانی ہے یہ حکومت میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا جتنی مہنگائی انہوں نے کر دیا اب دیکھیں نا سوئی گیس جو تھا وہ دو سے تین سو روپے سے روپاتا تھا ایک مارے بندے کا عام غریب بندے کا جو بلو ہوتا تھا سوئی گیس کا وہ ہوتا تھا تین چار سو روپے کسی کا چار سو تو میں نے زیادہ بتا دی دو ڈائیسو تین سو روپے تک بل ہوتا تھا اب وہ گیس استعمال کرے یا نہ کرے پانچ سو روپے تو اسے فکس بل لانا ہے یہ آپ نے میٹر کا کرایا کرتے ہیں اسی طرح بجلی کا جو میٹر ہے اس کا بھی فکس کرایا ہے بھئی وہ کون سا میٹر ہے جس کا ہم فکس کرایا دے رہے ہیں اس کے تو پیمنٹ ہم نے کی ہوتی ہے باہر کیا حکومت کو کون پوچھنے والا ہے اس حکومت کے یہ جو ہے نا جنہیں مشکل فیصلے کہتے ہیں یہ جو ظالمانہ فیصلے ان کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے لیکن ان کی جو بات ہے کہ بھئی انتخابات ایک ہی وقت میں اسمبلی اپنی اگستہ کین کی مدد پوری ہو نہیں ہے تو وہ اپنی میاد پوری کرے یہ اسمبلی عبام نے پانچ سال کے لیے منتحب کر کے ان کو بھیجا تھا اگر یہ اپنی مدد پوری کرنا چاہتے ہیں اچھا عمران خان صاحب کو انہوں نے ہٹایا تھا اور بہت بڑی گلتی کی تھی کیونکہ یہ سارا ملبہ عمران خان صاحب پیانا تھا مہنگائی کا آئی ایم ایف سے معاہدے بغیرہ جو بھی تھا ان لوگوں نے جو گلتی کی تھی وہ بڑی ہوشیاری تھی گلتی نہیں تھی ہوشیاری تھی انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف اپنی مرضی کا لانا تھا قوانین میں تبدیلی کرنی تھی اپنے مقدمات ختم کرنی تھی اپنے گیارہ سو عرب روپے بچانے تھی یہ عمران خان صاحب کے بغول مجھے نہیں پتا کہ گیارہ سو عرب والی بات کتنی درست ہے آج حضور انہوں نے اپنے وہ سارے مقاصد حاصل کرنی ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ اگلے چار مہینے جو ہیں حامین جائے کریں اور ایک بات ہے ساگڈار صاحب کے ذہن میں ابھی تک بیٹھی جس روز آئی ایم ایف انکور ڈالرز دے دے گا وہ بے شک بڑی چھوٹی سی ایک قصہ ہے لیکن آئی ایم سے معاہدہ بحال ہو جائے گا معاہدہ بحال ہو جائے گا اس کے بعد جتنے بھی پیسے ملنے ہیں جو وعدہ نہیں کیا ہمارے دوست ممالک نے سعودی عرب نے نہیں وہ تو دے رہے ہیں جن دوست ممالک نے آپ کو امداد کا وعدہ کیا تھا نا جنیوہ کانفرنس میں وہ بھی مشروع ہے کہ جب آئی ایم ایف سے آپ کے ایگریمنٹ بحال ہوگا پھر ہم آپ کو دیں گے اس کے علاوہ جہاں جہاں سے ہمیں پیسے ملنے ہیں وہ ملیں گے آئی ایم ایف سے اس کے بعد پاکستان میں مطلب ڈالرز جو ہیں ذرہ مبادلہ کے ظاہر میں ہو جائے گا اضافہ اور ان کو امید ہے کہ اس کے بعد ہم پچاس روپے لیٹر جو پیٹرول ہے وہ نیچے لے آئیں گے ڈالر پچاس روپے نیچے آ جائے گا یہ اس آگدار صاحب کے ذن میں یہ پاس ہے کم از کم کم از کم انہوں نے کہا کہ جب ہم نے عمران خان سے حکومت لی تھی اس وقت معیشت کا جو سٹیٹس تھام اس لیول پر آکے چھوڑیں گے اچھا یہ اگر انہیں چار مہینے مل جاتے ہیں اور آئی ایم ایف سے معاہدہ بحال ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کرنے میں کام یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا مو دکھانے کی قابل ہو جائے ہیں الیکشنز میں عوام کو کہ ہم یہ ریلیف دے کے آ رہے ہیں تو ان کا ایک جنون سٹینڈ ہے لیکن جو سہولت کار ہیں عمران خان صاحب کہ جہاں جہاں بھی بیٹھیں اب ضروری نہیں کہ ہم نام لے کے کسی ادارے میں بڑھیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا جائے ایک دفعہ پھر عوام میں ان کی وزیر آئی ہے اس وقت عمران خان صاحب کوئی چیز تو سارے گگو گوڑے ہیں لیکن عمران خان کو کمال گگو گوڑے ملے ہیں عمران خان تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ مجھے تو امریکہ نے اٹھایا تھا تو سارے کہیں کہ بلکہ امریکہ نے اٹھایا تھا سٹیج سے اتر دی وہ کہہ دے نہیں جنرل باجوہ نے اٹھایا تھا تو سارے جنرل باجوہ کی جائی تھے ہی پھیرنا شروع کر دیں گا تو عمران خان کو جو گگو گوڑے ملے ہیں وہ دنیا کے بہترین گوگو گوڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ پڑا لکھا طبقہ ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سا پڑا لکھا طبقہ ہے جو عمران خان کو نوز بلہ نوز بلہ مطلب نوز بلہ پیغمبروں والا درجہ دے دی ہے کہ آپ کے موں سے جو بھی نکلے گا ہم اس کو پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق ہے صاحب صاحب یہ انتہائی خطرناک بات ہے ایسی اثر وہی ہے جو بلکہ ان کی جو حکومت ہی عمران خان صاحب کی حکومت پی ڈی ایم نے جو ایک عدم اعتماد کے ذریعے اس کی حکومت گرائی تھی اسی ایک مطلب سٹینڈ پہ عمران خان صاحب نے کوئی پندرہ موقف اتحال کیا یوٹرنز ہے پندرہ انہیں یوٹرن کہتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں موقف کی تبدیلی وہ کہتے ہیں یوٹرن اور وہ فرماتے ہیں کہ جو یوٹرن لیتا وہ بڑا لیڈر نہیں بند سکتا اچھا نوز بیلا نوز بیلا نوز بیلا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آفتاب میں لگائی ہے پاپوش میں لگائی ہے کرنا آفتاب کی جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی کہاں کی بات میں کہاں جا کے یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی ان کا نوز بیلا نوز بیلا حضرت ابو بکر صدیق یا کسی سے نوز بیلا کمپیریز نہیں ہے تو ان کے جوتوں کے قابل بھی نہیں ہیں جو ان کے جوتے سار پہ رکھیں لیکن مجھے بتائیے حضرت عمر اگر کہتے کہ بڑا لیڈر بننے کے لیے یہ یوٹرن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی جانے دیں نا دنیا کے کسی پیغمبر کا جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا تو کسی عام سے بندے کا اور وہ بندہ جو ہر دس منٹ کے بعد یوٹرن لینے کا دیو مجھے بتائیے ریاست مدینہ میں رہنے والے کوئی ایک سابیر صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو بات کی ہے بڑا آدمی بننے کے لیے تو یوٹرن لینا پڑتا ہے ہمارے یہاں پنجاب کا کلچر یہ تھا وہ کہنے ہیں جیدی گال نہیں وہ بندہ نہیں وہ بندہ ہی نہیں کہا اچھا عمران خان صاحب اگر اس پوائنٹ آ ویو سے دیکھا جائے تو ذرا غور کیجئے گا کہ لیڈر ہونا آیا یا وزیر آدم بننا امران خان صاحب خیر ابھی یوٹرن لے لیں گے اور وہ آولی بات ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس حد تک گگو گھوڑے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو بھی وا 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 کر کے تسلیم کیا گیا یہ واقعی جی لیڈرہ نسلہ یہ دیئے ہی ہے اچھا مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آرہی جو عمران خان صاحب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں مثال کہ تو شیرشید صاحب ہیں ابھی تک ان کے کہنے کے مطابق تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے خیر میری نزدیک نہیں ہے اچھا چوری پرویزل آئی صاحب اب تو انڈیپینڈنٹ رہے نہیں وہ تو بقاعدہ وہ لوگ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ چودہ میں ہی کوئی انتخابات ہوں گے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ بابا وہ آپ کے پاس کون سا فارمول ہے چیف جیسٹ صاحب نے آپ کو لکھ کے دے دی ہے کہ چودہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ چودہ کوئی انتخابات نہیں ہوں گے اور پارلیمنٹ سپریم ادارہ بھی ہے سپریم ادارہ ہے کانون سازی اس نے کرنی ہے اور اس نے فیصل لینے پیسے اس نے دینے اور پارلیمنٹ نے کہا دیا کہ ہم نے پیسے نہیں دینے کسی صورت پیسے نہیں دینے اب کریں گے کیا آپ وزیراعظم کو گھر بیجیں گے اب وہ بات نہیں رہی یاد رکھئے گا جیسے عمرانہ نے شعور دے دی میں نے اس روز پروگرام میں کہا تھا کہ آزم نظیر طارد صاحب سے میری صرف زندگی میں دو ملاقات ہیں اور بڑی سرسریسی ملاقات ہیں بیس بیس پچیس پچیس منٹ کی ملاقات ہیں لیکن حیران گن بات میں ان سے بڑا متاثر تھا آزم نظیر طارد صاحب سے کہ یار یہ بندہ قانون پر اس بھی بڑی گریپ ہے جب یہ وزیر قانون بنے ہیں اور مسلم لینون کی طرف سے بنے ہیں چلے میں نے جو دو تین قابل ترین لوگ دیکھیں اپنی زندگی میں شریف الدین پیرزادہ حفیظ الدین پیرزادہ ان کے بعد اپنی زندگی میں جو قابل ترین بندہ پارلیمنٹینینز میں دیکھ ہے ان میں سے ایک ہے آزم نظیر طارد صاحب کمال فیصلہ کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ کبینہ کو کیوں میں یا کسی وزیر اعظم پر ملبا کیوں آئے کبینہ پر بھی نہیں آنے دی انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں تو اب جو بھی فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی پارلیمنٹ پہ توہینہ دارت نہیں لگ سکتی وزیر اعظم پہ لگ سکتی ہے کبینہ پہ لگ سکتی ہے کسی پہ بھی لگ سکتی ہے لیکن یہ توہینہ دارت خیر آج پھر وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ تو کرنا ہے پارلیمنٹ میں ہم ایک دفعہ پھر حکومت سبریم کوروڑا پاکستان کے کہنے پہ ایک دفعہ پھر یہ کیس لے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پر کبول کرتے ہیں یہ انہوں نے کہہ دیا تو پارلیمنٹ نے تو اپنا فیصلہ کر دیا ہے وہ چودہ مئی کو کسی صورت انتخابات نہیں کروارے اللہ اللہ خیر صلی اللہ بلکل اسی ہے بہت شکریہ سار وقت مختصر ہے اجازت دیجئے ناظرین اپنے میزبان عثمان انساری کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگل پروگرام میں اللہ حافظ